بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اخوارات میں بھی پڑھتے ہیں ٹی وی پہ سنتے ہیں ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں اور ان کا بڑا وسیع تجربہ آجت سے ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اوپر اور تفصیلی گفتگو کریں گے دوسرے میرے مہمان ہیں جناب ناصر محمود گمن صاحب آپ مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں اور سیاست میں یہ پہلے بھی استعالے پر رہے ہیں اور آئندہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یہ الیکشن لڑیں گے تو گفتگو کا آغاز میں ندیم چوہی صاح آپ سے ہی کروں گا آپ یہ بتائیے کہ جو آج کل سیاست میں ہمیں جوڑ توٹ نظر آ رہا ہے جوڑ توٹ سے منادر سیاستی جماعتوں کے اندر جو ہمیں ٹوٹ ٹوٹ نظر آتی ہے جو ہمیں نئی جمعتیں بنتی نظر آتی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے جو بھی معاملات ہمارے سامنے اس وقت ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے میں اس کی پہلے ایک مثال چھوٹی سے دیکھا آپ نے دیکھا کچھ بچے کبھی سمندر کے کنارے نہر کے سمن جوگروندے بناتے ہیں اس میں وہ پان رہ کے کبھی اس میں کوئی چیز نہیں لگا کے پھر ان کو پسند آئے تو وہ اس میں گڑیہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پسند آئے اس کو گرا دیتے ہیں پھر نیا بنا لاتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیای anywaysی کرتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ کھیلتی ہیں وہ گروندے بناتی ہیں اس کو پسند آئے وہ گرا دیتے ہیں پھر نیا بناتی ہیں تو یہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت انہوں نے جس دیکھ کو انہوں کو جب تک یقین ہی نہ ہو جائے گا کہ وہ جو بنا رہے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنے گا تو یہ جوڑت اور تب تک چلتی رہے گی اور جن کو انہوں نے آؤٹ رکھنا ہے ان کے لیے وہ بندوبست کر رہے ہیں اور جن کو انہوں نے ان کرنا ہے ان کے ساتھ ڈینے چل رہے ہیں نہیں لیکن یہ ہم کیوں ہر چیز ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے ہم یہ کیوں نہیں سہستدار کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ یہ دیکھیں جو تنا جوڑ توڑ ہو رہا ہے جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جتنی ہمارے صاحب نے جو چیزیں آتی ہیں وہ تو سارا سہستدار خود کا ہے آپ نے کبھی چابی والا کھلونا دیکھا ہے جب اس کی چابی فل کرتا تو وہ چلتا رہتا ہے جب اس کی چابی ختم ہو جاتی ہے روک جاتا ہے نہیں تو اب کیا آپ کو نظر ہے جتنے پولیٹیشن ہے نا یہ سارے چابی والے کھلونا کیا ہو کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چابی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے اس وقت تو جو کچھ نظر آ رہا ہے نا سر اس کا بندوبست ہوا ہے دبائی کے اندر بیٹھ کے دبائی میں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی دبائی سر ان کے نمائندت ہوتے جن کو انہوں نے کہا ہوا تھا میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں وہ فرنٹ فیس ہوتا ہے بہائنڈ دی سین انہوں نے ایک سیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے بھیجا ہوا ہے وہ وہاں پہ سیٹنگ کر کے ہیں اب اس کے مطابق آگے اگزیکویشن ہو رہی ہے کچھ چیزیں تیہ ہونے جا رہی ہیں کچھ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور آپ نے دیکھا جناب کل وہ وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ اکنامک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا بیان دیا کہ معیشہ جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ آ گیا ہے وہ ٹریک سے پہلے میں آپ کہوں گا وہ تراثی عرب روپیہ سندھ کو ترقیاتی فنڈ میں ابھی الوکیٹ کی ہے ہم آپ کو پتہ ہے چند دفتے رہ گئے الیکشن میں وہ تو آہ چند دفتے کے حوالے سے تھا ان کی مدد کے لیے ہاں جی وہ تراثی عرب روپیہ جو ابھی بانٹا گیا ہے یہ نگران حکومت میں بھی بانٹا جا سکتا ہے لیکن اس حکومت کو بانٹے نگران حکومت کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ بانٹے اس طرح سی فنڈ یا ایلوکیٹ ہوتے تو وہ ایک پروسکر کا اتراز بھی آ سکتا تھا تراثی عرب روپیہ ترقیاتی فنڈ میں ترقیاتی فنڈ میں سلافزدگان کی ترقیاتی فنڈ میں جاری کیا گیا سر تو پورے پاکستان میں ہوا نا سارے تو چند دفتے پہلے تو وہ وہ سارے پروگرام تو نہیں نا تختیاں لگیں گی فنڈ بھٹ جائیں گے اکاموریڈ لوگ ہو جائیں گے اس کے مطابق پھر آگے لیکشن لڑیں گے ہوتا ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جھوڑ تو رہا ہے نو مہی کا واقعہ ہوا اور ایک نئی جماعت سامنے آگئے ملزمان پکڑے گے عدالت کا وہ اپنا پروسس شروع ہوا یا نہیں ہوا اصل جو ہے کلپرٹ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئے لیکن جو اس کے سیاسی مقاصد ہے وہ سامنے آگئے اب بینیفیشری کون ہے اس کے سیاسی مقاصد میں نے کہا سیاسی نتائج سامنے آگئے نہیں کیسے آپ یہ نو مہی کے سیاسی مقاصد کیا نو مہی سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا میرے تو یہی کہ نو مہی کا جو بھی واقعہ ہے اس کا بینیفیشری کون تھا اس کا بینیفیشری جو ہے یہ پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کیسے ہو گئے یہ پی ڈی ایم نے آگا کہنا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں آپ نے پوچھا بینیفیشری آپ نے یہ نہیں کہا دیکھیں بینیفیشری کون ہوتا ہے بینیفیشری جس کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے سیاسی فائدہ کس کو ہو رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سیاسی مخالف جو ہے اس میں ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے نا یہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے ابھی اگر ایک کا موقف آپ سنیں گے تو آپ کو تو سمجھ آئے گی اگر فرض کہیں یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ اگر انکوائری کرتی ہے تو نو مہی کے واقعات میں نہ سب سے بڑی کلپرٹ جماعت جو ہے وہ پی ٹی اگر آپ ان کا موقف سنیں گے تو انہوں نے تو کھول کے کہہ دی انہوں نے کہا اس میں تو اسٹیبلشمنٹ ملابس ہے اب یہ بات جو ہے ہر بندہ کھل کے نہیں کہتا میں اس لیے یہ بات جس کے اوپر الزام لگا جائے وہ تو اپنے دفاع میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا اس کو آپ کہہ سکتا ہے یہ تو دیکھنا چاہیے نا انکوائری کیا ہوتی ہے کون لوگ ہیں کس طرح سے ہوا اور ابھی بھی جو جے ای ٹی ہے اب اب جو جے ای ٹی بن رہی ہے یا جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں آپ کر ان کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بینیفیشری کون ہے ہم اس کا نقصان نو مہی کا فائدہ اگر پی ٹی اے نے یہ کیا ہے تو کیا پی ٹی اے نے اس کا فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے فائدہ تو نہیں اٹھایا نہیں اس کو نقصان ہوا نا جی کیونکہ اس نے ایک غلطی کی تھی اس کا اس کو خمیادہ بہتا ہے میں اس میں جو ہے نا وہ قاسم کے ابو کی ایک مثال چھوٹی سی انہوں نے کہا کہ جناب اس واقعے کے پیچھے وہ واقعہ ہے جس کو سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی حراست ہے ایک دن پہلے وہ غیر قانونی حراست کس طرح سے کی گئی وہ عدالت کے اندر رینجرز نے ان کو گرفتار کیا نہیں اگر وہ اس وقت وہ گرفتاری نہ ہوتی تو نو معمائی کے واقعہ نہ ہوتے اس لیے وہ جو گرفتاری جس نے کہا کہا وہ اصل ذمہ دار ہے